السلام علیکم ویرس میں ورزانہ ویلکم ٹو می چینل تو آج ہم لوگ جو پلیس ویزٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایڈیوکیشن سٹی ماسک اسی کو منارتین بھی کہتے ہیں یہ ماسک اسی لیے فیمس ہے کہ اس کا جو آرکیٹیکچر جو شیپ بنایا ہوا ہے ایک یونیک شیپ میں رہتا ہے ماسک اس ماسک کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ وقرہ سے سٹارٹ ہوئے تھے وقرہ سے ایڈیوکیشن سٹی جانے کے لیے ہمیں 25 منٹس کا ٹراول ڈسٹینس رہتا ہے تو الحمدللہ ہم پہنچ گئے وہاں بہت بڑا پارکنگ ایویلیبل ہے آپ کو جانے کے لیے اندر انٹر ہو رہے تو ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بیلڈنگ پوری بس ایک پاچ منارے ہیں اور ایک پاچ منارے پر ہی کھڑی ہوئی ہے اور ایک ایک منارے کا اوپر ایک خوران کیا آیت ہے کہ پاچ جو اسلام کے فنڈمنٹلز رہتے ہیں شہادہ صلاح اور فاسٹنگ زکا اور حج تو یہ پاچ کے اوپر جو خوران کے آیتیں نازل ہوئے اس آیتوں کو اس ایک ایک پلر پر لکھ کر ہے کیلیگرافی میں ماشاء اللہ اتنا خوبصورت ہے اوپر جانے کے لیے ماسک میں آپ نیچے سٹیپس نہیں چڑھ سکے تو لیفٹ سائیڈ میں ایک لیفٹ کا آپشن بھی رہتا ہے اوپر لے کے آنے کے لیے نہیں تو آپ آرام سے سٹیپس شڑھ کے جا سکتے ہیں بہت آسان ہیں سٹیپس اتنا مشکل نہیں رہتا تو ماشاء اللہ اب دیکھیں کہ یہ منارے جو ہے منارے کا شیپ ماشاء اللہ یہ یونیک ہے اور یہ جو منارے کا ڈائریکشن ہے وہ کعبہ کا ڈائریکشن ہے اب جہاں بھی جائیں گے قطر میں اگر آپ کو یہ منارے دیکھتے ہیں تو جس طرف دیکھتے ہیں تو اس طرف ہی قبلہ ہے بول کے بول رہے تھے یہ کعبہ کی طرف موخ کر کے رہتے ہیں منارے اور فرسٹ افال ہم انٹیریئر کے بارے میں بات کریں گے اتنا بیوٹیفل اور اتنا یونیک سے بنایا ہوا ہے اندر سب کچھ جیسے آپ دیکھیں گے تو پریئر ٹائمنگز ہے آپ کو کس ٹائم کو کوسا پریئر ہوگا بول گیا اور اس کے بعد ماشاء اللہ جو امامت کا پلیس ہے اتنا اچھا خوبصورت ہے اور اوپر کے جو ٹرینگلز لائٹس بہت اچھا ہے ہم پریڈے کے دن آئے تھے تو یہاں عرب میں ہی ہوتا ہے خودبہ بٹ آپ کو یہ جو ٹرینسلیٹر ہے وہ ٹرینسلیٹر ہے آپ انٹر کرتے وقت آپ ایک آئیڈی پروف آپ کو دینا رہتا ہے تو وہ آپ کو جتنے چاہیے اتنے ٹرینسلیٹر دیں گے تو وہ یوز کر کے آپ آرام سے انگلیش میں اور کچھ دو تین لائنگویجز بھی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوا کچھ رکھوں سے لائنگویج بول گے تو ہم نیمبر ون پر انگلیش تھا تو ہم انگلیش یوز کر کے ہم خودبہ سنے تھے اس دن اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جو آرڈف لوگ رہتے ہیں تو ان لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے جو سائن لائنگویج رہتا ہے اس سائن لائنگویج بھی وہ خودبہ کو ٹرینسلیٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارا جمعہ کا نماز ختم ہوا اور بہت اچھا ورد بہت یونیک ہے مازک اندر نیچے سب جنٹس کے لیے ہے اور اوپر کا سٹیر ہے وہ لیڈیز کے لیے ہے سیکنڈ فلور پرہ جنٹس کے لیے ہے تو اس کا جو کپیسٹری ہے آلموسٹ ایٹین ہنڈرڈ پیپل اس کے اندر رہ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یہ لوگ جیسے ابھایا خورآن ہر ایک چیز اس کے اندر اویلیبل ہے آپ چاہے تو یوز کر سکتے ہیں اور جنٹس کے لیے بھی جیسے ایک بلاک کلر کا کلوت رہتا ہے اوپر پہنکے تھوڑے لوگ عربیق والے نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایسا بھی آپ کی یوز کر سکتے ہیں باہر آنے پر جو اچھلی یہ نون مسلم لوگ بھی اس ماز کو وزٹ کر سکتے ہیں یعنی ایک ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کو اسلام کے بارے میں ایڈوکیٹ کرنے کے لیے ایک اسلامی سینٹر بھی ہے ایک ایسا اٹماؤسفیر کریٹ کیا گیا ہے کہ آپ فرڈے آپ فیملی سے آ کر یہاں ٹائم سپنڈ کر سکتے ہیں ایک کوٹ یاڈ ہے جو آؤٹسائیڈ کا یہاں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں ہر ایک بھی خورآن کے آیت پورا گلاس ہے یعنی خورآن کے آیت کا کلیگرفی یہ لوگ بنائے ہیں اور یہ وال پر بھی ماشاءاللہ ہر ایک بھی خورآن کے ورسلس آپ کو نظر آئیں گے ہر ایک جگہ بھی اور بہت خوبصورت اور بہت یونیک ہے بہت جگہ نان مسلم لوگ کو الو نہیں رہتا ہے ماسک میں بٹ یہاں الو ہے آپ آ کر وزٹ کر سکتے ہیں آپ کو فوٹوز ویڈیوز جو بھی لینا ہے آپ لے سکتے ہیں ایک الگ ایکسپیرینس آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اور ایکشلی اس کا مین مقصد یہ ہے کہ اسلام کو نون مسلم لوگوں تک لانا اور جو اکر کوئی قویری ہے تو یہ لوگ سول کرنے کے لیے نیچے منڈورز بھی رہتے ہیں ایک پارٹ پورا ماسک ہے اور ایک پارٹ پورا جو ہے اسلامی سٹیڈیز کا کلاسس بغیرہ رہتے ہیں اور ہر ایک فیسلیٹی ہے اس بیلڈنگ میں موسٹلی سب زائتون قرآن کے آیت میں بھی ہے زائتون کے بارے میں تو اس زائتون کے پیڑ ہے اور اس کے سامنے ہی خورانی بوٹانیکل گارڈن ہے اس میں جو بھی پیڑ ہے سب کچھ ہے خوران کے آیت نازل ہوئے خوران یا ہتھی سے ریفرنس لے کر جو بھی آیت نازل ہوئے اس آیت کے ساتھ اس پیڑ کو پودا گیا ہے اور بہت الگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اور اس کے اپوزٹ میں سب کچھ ہے بس آکسیزن پارک اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ اور یہ ٹرائم ٹرائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کی یہ ٹرائم کیا ہے سیون ٹو ایٹ کلومیٹر سے ٹرائم کا ڈسٹنس ہے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں جیسے لائیبری ہے نیشنل لائیبریری کالیج ہے الگ الگ برانچے سے سب جگہ آپ جا کے گھوم سکتے ہیں ٹرائم یوز کر کے فری ہے ٹرائم بھی ماشاءاللہ ہم بھی ایک راؤن ڈالے تھے اور آکسیزن پارک بھی بہت اچھا تھا اور ہمیں بہت اچھا محسوس ہوا یہاں آ کر نماز پڑھیں تو ایکشلی ہم نماز جاتے ہیں بہت عربیق میں بیان ہوتا خطبہ ہوتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا بہت یہاں سمجھ میں آیا تو بہت اچھا لیتا ہے آئی ہوپ آپ کو میرا اے ویڈیو پسند آیا ہوگا پلیز لائک کریں شیئر کریں اور آپ کے فیملی فرنس ہر ایک کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا اور میرے ویڈیوز کو آگے سے آگے شیئر کرتے رہنا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ